موسیقی بچپن میں باسمیں سفر کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر نظر پڑتی تو جاب جا دیواروں پر طواتہ سے چند جملے لکھے نظر آتے نکالنوں سے ہشیار جال سازوں سے خبردار سکول میں پڑھائی کے دوران مختلف مطبوعات کی جانب سے ٹیسٹ پیپرز اور گیس پیپرز تیار کیے جاتے جنہیں اکثر طالب علم نکل کرنے کے لیے استعمال کرتے ان ٹیسٹ پیپرز کے پہلے اور آخری صفحے پر بڑے حروف میں خبردار کیا جاتا کہ ٹیسٹ پیپر باس ایک ہی کمپنی کا نکالنوں سے ہشیار جال سازوں سے خبردار نکلی حکیموں کی دکان پر جلی حروف میں جالی طبیبوں سے ہشیار رہنے کا انتباہ کیا جاتا سڑک کنارے بیٹھے دندان ساز سب سے زیادہ احتمام سے تحریر کرواتے کے جالی دندان سازوں سے ہشیار مردانہ کمزوری کے خاتمے کے لیے دیواروں پر بڑے بڑے حروف میں لکھوایا جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہ جائے سیدھے ہمارے پاس آئے آپ کے تمام پوچیدہ امراض کا علاج صرف ہمارے پاس ہے اور مزید یہ کہ نکالوں اور جال سازوں سے ہشیار محبوب تیرے قدموں میں صرف داستین کے اندر کا دعویٰ کرنے والے کالے علم کے مہر سنیاسی باوہ بھی تحریر کرتے کہ کالے جادو کا مہر ہے تو صرف ایک نکالوں سے ہشیار غرض یہ کہ سب نکلی اور جالی اپنے مستند ہونے کا علان سریعام کر دے آتائی طبیب حکیم دندان ساز پوشیدہ امراض کے ماہر جادوگر سنیاسی بابے اپنے پوشیدہ امراض چھپا کر مارکیٹنگ کے اس انداز کے ذریعے شہرت کماتے رہے نہ کسی نے گرفت کی اور نہ ہی کوئی سوال ہوا یوں ایک بڑی چھتری کے نیچے چھوٹے چھوٹے جالی کرداروں نے اکٹھے ہو کر ایک جالی معاشرہ ترتیب دیا علمیہ یہ ہے کہ معاملہ فقط ٹیسٹ پیپرز دندان ساز کالے جادو کے بابوں اور پوشیدہ امراض کے مہروں تک محدود نہیں رہا بلکہ اتنا مصیح ہوا کہ ڈاپٹروں اور انجینئروں کی جالی ڈگریوں اور جہاد اڑانے والے پالٹوں کے جالی لیسانسی اور ہر شعبہ زندگی تک پھیل گیا ملکہ ہر شعبہ زندگی کے جالی افراد کی تیاری میں خاصا وقت لگا تعلیم سے لے کر کھیل اور سہاوت سے لے کر سیاستہ ایک پوری نسل تیار کر دی دی جن کی اصنات مستند ادارے عطا کرتے رہے اور ان پر بڑا بڑا تحریر کر دیا جاتا کہ خبردار نکالوں اور جالت سازوں سے ہشار مذہب کے پیوپاریوں نے الگ بزار لگایا ہر فرقے نے الگ تھڑا سجایا مفادات کی آڑ میں جالی فتووں اور ایمان ناپنے کے نقلی پیمانوں نے مذہب کی اصل کو نقصان پہنچایا اور جالی پیروں آستانوں نے ایمان کو اپنی الگ تجربہ گاہ بنایا اس سب میں سیاست کہاں سب سے محفوظ رہتی ہر شعبہ اپنے پچیدہ امراض چھپا کر سند لیتا اور دیتا رہا مقدر اپنی طاقت کے بلبوتے کمزور حضرات کی کمزوریوں سے برپور فائدہ اٹھاتے رہے اہل سیاست کے تمام پچیدہ امراض امراض کے ماہرین نے ان کے امراض کو پشیدہ رکھا اور سند عطا کی کہ ان سے زیادہ اماندار اور سچے کوئی نہیں کالے علم کے ماہر جادوگروں نے وہ تمام گر استعمال کیے جت سے محبوب قدموں میں بھی گرے اور دوبارہ زندہ بھی نہ ہو کیعادتوں کا بہران بھی نکالوں سے ہشار کی سند کے ساتھ حل کیا گیا کبھی مہین کریشی کی صورت میں پاہل سے درام کردہ وزیر آزم جن کا شناحتی کارٹ پاکستان میں آنے کے بعد وجود میں آیا اس کے بعد وہ کہا گئے پاکستان کی عوام کو آج تک پتا نہیں چلا اور پھر جناب شوکت عزیز صاحب کہاں سے آئے کس طرح انہیں اٹک اور تھرپارکر سے جتوایا گیا کیسے پہلے وزیر خزانہ اور پھر وزیر آزم کے عہدے تک پہنچایا گیا اور اب وہ کہاں ہیں کچھ معلوم نہیں جالی انتخابات کے ذریعے سامنے آنے والی جالی قیادتوں پر اصلی اور وکری قیادت کا ٹھپا لگ بھی جائے تو ابھی ڈگل اور جال سازی پکڑی جاتی ہے ماضی میں اتائیوں کے ہاتھوں لٹے عوام ہو یا سیاسی رہرمہ اب کسی جادوی دوائی کے زیرے اثر نہیں حالات اور واقعہ جس طرف جا رہے ہیں وہاں سالوں سے لگے اس جال سازی کے ٹھیکے کو مسرد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں موجودہ حالات میں تیارکاردہ قیادتوں اور ان پر لگائی جانے والی سند کی مہور ایک بار پھر کہہ رہی ہے کہ نکالوں سے ہشار جال سازوں سے خبر دا اب آپ خود سوچ لیجئے کہ سنیاسی بابا کی دوائی میں کتنا اثر ہے اور جالی سندے بانٹنے والے کب تک قوم کو نکالوں سے ہشار کرتے رہیں موسیقا 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 موسیقا